اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس آئی حوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بات کریں گے کہ فیڈل بورڈ میں اور باقی بورڈ کے اندر جو پیپرز کی مارکنگ ہے وہ اس طفح کس طریقے سے ہوئی ہے مارکنگ کا پتہ آبیسلی تب ہی چلتا ہے جب ہمارا ریزلٹ آتا ہے تو ریزلٹ کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ مارکنگ کس طریقے سے ہوئی ہے کیونکہ جب پیپرز ہوتے ہیں تو ہماری ریزلٹ کے حوالے سے ایک ایک سپیکٹیشن ہوتی ہے کہ میرا پیپر اتنا اتنے پرسنٹ اچھا ہوا اتنے پرسنٹ برا ہوا اور سٹوڈنٹ کی جو محنت ہوتی ہے اس کے بعد سارا کا سارا دار و مدار ہوتا ہے کہ مارکنگ کس طریقے سے ہوگی اور چونکہ اس طفح فیڈل بورڈ کے اندر ایسلو بیسٹ ایگزامنیریشن تھا تو سٹوڈنٹس بھی بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے اور خاص طور پر ٹیچرز بہت گھبرائے ہوئے تھے کہ ہمارا ریزلٹ پتہ نہیں کس طریقے کا بنے گا کیونکہ سٹوڈنٹ کو تو اپنے ریزلٹ کی ٹینشن ہوتی ہی ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ ٹیچر کو بھی بڑی ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ ٹیچرز کا جو روزی روٹی کا پروموشن کا سارا دار و مدار ہوتا ہے وہ ان کے ریزلٹ پر ہوا کرتا ہوتا ہے تو آج ٹینشن کلاس کا ریزلٹ آیا اور ریزلٹ کو دیکھ کر سٹوڈنٹس بھی بہت خوش ہیں اور ٹیچرز بھی بہت خوش ہیں میں نے کافی سارے ٹیچرز سے بھی بات کی کافی سارے سٹوڈنٹس کا بھی ریزلٹ دیکھا تو میں نے تو اب تک جس سے بھی بات کی ہے everyone was happy with the result تو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طرح جو پیپرز میں مارکنگ ہے وہ بڑی lenient ہوئی ہے بڑے اچھے طریقے سے پیپرز کو مارک کیا گیا ہے اور جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اس طرح روبرک مارکنگ ہوگی تو روبرک مارکنگ کا جو فائدہ ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کسی کے ساتھ کوئی نائنصافی نہیں ہوئی اچھا اب آگے رہ گئے فرسٹیئر کے سیکنڈیئر کے اور نائنس کا ریزلٹ تو انشاءاللہ وہ بھی ریزلٹ جو ہے وہ اچھا آئے گا اور سٹوڈنٹس کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ پوری ہوں گی بارحال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پہلا سال تھا سلوز کا بھی اور نائنی پالیسیز کا بھی اور ساتھ ساتھ کووڈ کے بعد بھی یہ پرابر ایگزامینیشن پہلا ایگزامینیشن تھا کووڈ کے بعد جس میں فل فلیڈ شلیبس اور ساری کی ساری چیزیں جو تھیں ان کو ایمپلیمنٹ کیا گیا تھا پاس فیل کی اگر ہم بات کریں تو ٹینتھ کلاس کا جو ریزلٹ آیا اس کے جو سٹیٹسٹکس ہیں جو فگرز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک لاکھ ساتھ ہزار کے آس پاس بچے اپیر ہوئے جس میں سے پچانوے ہزار کے آس پاس جو سٹوڈنٹ تھے ایک لاکھ سترہ ہزار کے آس پاس سٹوڈنٹ اپیر ہوئے جس میں سے پچانوے ہزار سٹوڈنٹ جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں اور چودہ ہزار سٹوڈنٹ جو ہیں وہ فیل ہوئے ہیں اور اس کے بعد کچھ سٹوڈنٹس ایزے تھے کہ جو اپیر ہی اگزام میں نہیں ہوئے تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ سب کو پاس کیا جا رہا ہے سٹوڈنٹس فیل بھی ہوئے ہیں کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ چودہ ہزار سٹوڈنٹ ہیں وہ فیل بھی ہوئے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ سب کو پاس کیا جا رہا ہے لیکن جو ریزلٹ کی ریشو ہے ایٹی سکس پرسنٹ ریزلٹ آیا اوورال پورے بورڈ کا تو یہ ایک بہت اچھا پرسنٹیج تھا جس میں ان کے ریزلٹ بہت اچھا رہا ہے اور کافی زیادہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو زیادہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو اے پلس اور اے گریڈ میں پاس کیا گیا ہے آئی ہوپ کے نائنٹ میں بھی اسی طریقے سے اچھا ریزلٹ آئے اس کے بعد فرسٹ یر اور سیکنڈ یر کا ریزلٹ بھی اسی طریقے سے اچھا آئے تو جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی جائیں گی میں آپ کو اگزامز کے حوالے سے ریزلٹس کے حوالے سے پیپرز کی پریپریشن کے حوالے سے سلیپرز کے حوالے سے ایچ اور ایوری ٹھن کے حوالے سے میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ گائیڈ بھی کرتا جاؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو میں پڑھاتا بھی جاؤں گا تو چینل کے ساتھ جڑے رہیں چینل کو سپورٹ کرتے رہیں اور اپنے دوستوں کو بتائیں کلاس فیلوز کو بتائیں اور اسی طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کرتے رہیں چینل کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا خدا حافظ